موسیقی اسلام علیکم ناظرین تلنگرہ ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ثانیہ اب آئیے سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنس پر سرخیوں کے پیش کرنا ہے مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیڈر آباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیڈر آباد ریاست تلنگرہ میں نافذ کرتا فلاحیس کی مات ملک بھر کے لیے ایک مثالی بھوپال پلی میں شہری ترقیات پروگرام سے ریاست وزیر ستیہ و تیراتھوڑ کا خطاب مرکز تلنگرہ کو جان بوجھ کر فنڈس نہیں دے رہا ہیں زلے سوریہ پیٹ میں دے ہی ترقی پروگرام سے ریاست وزیر دیا کر رہا ہوگا خطاب زلے سیر سلالہ میں تینوے کے حل چل سے علاقے میں سنسنی مخامی عوام میں خوف و عیراز گھروں سے باہر نکلنے میں ہجھ کی چاہت سردر جمعیت علماء اہند مولانا عرشت مدنی پہنچے سپریم کورٹ عبارت گاہ خان ان کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کے خلاف کی عرضی داقل دائر کردہ عرضی پر گرمیوں کی تاتیل کے بعد سمات متوقع پیٹول میں دس فیصد انتھنول بلینڈنگ کا ہوا حدب پورا عالمیوں میں مہاولیہ کے موقع پر میٹی بچاو مہم پروگرام سے وزیر اعظم موڈی کا خطاب بی جے پی کی ہار سے ٹریڈنگ کی سادش ناکام ہوگی راجستان کے وزیر اعظم شوق گہلوت کا بیان اور بنگلہ دیش میں قوفناک آتی زدگی 38 سفرات حلاق دیگر زخمی محلوکین میں پانچ فائر برگٹ کے اہل کار بھی شامل اور اب خبروں کی تفصیل وزیر بہبودی خواتین وہ اطفال وہ خبائلی امور ستیہ و تیراتھوڑ نے کہا ہے کہ وزیر اعلا کے چندر شکر راوز زیر قیادر ٹیاریس حکومت کے دور میں سر پنچوں کو اہم شناخت میں ہیں ریاستی وزیر ستیہ و تیراتھوڑ بھوپال پلی میونسپلٹی کے ذرہ احتمام سی آر نگر میں منقضہ شہری ترقیاتی پروگرام میں شرکت کی اس موقع پر منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر ستیہ و تیراتھوڑ نے کہا کہ وزیر اعلا کے سی آر کی جانب سے ریاست لنگانہ میں نافذ کردہ والا ہسکیمات ملک بھر کی ریاستوں کے لیے ایک مثالی ہیں انہوں نے سوال کیا کہ کیا بی جی پی اور کانگریس کی حکومت والی ریاستوں میں ایسی اسکیمیں ہیں دہی اور شہری ترقی کے پروگرام کسی بھی ریاست میں دستیاب نہیں ہیں اس موقع پر بھوپال پلی کے رکن اسمبلی رمنا ریڈی نے بھی خطاب کیا تقریب میں کلیکٹر بھاویش مشرہ اور ایڈیشنل کلیکٹر دیوہ کرم بھی موجود تھے موسیقی 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 یہ د collaboration ایک ویگر سی action ہے خودشروع ویگر سکتاب quisیم موسیقی رکنے اسمبلی ورنگل ایسٹ این نارندر نے کہا کہ ہر ڈیویجن میں ڈیویجن کے ارکان کے ساتھ کمیٹیاں قائم کرنے سے مسائل کو حال کرنے میں مدد ملے گی رکنے اسمبلی نارندر نے ورنگل میٹرپولیٹن کارپریشن کے ذریعہ احتمام ورنگل شہر میں واقع بیس وی ڈیویجن میں چودہ مرحلے کے شہری ترقی پروگرام میں شرکت کر کے خطاب کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مقامی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ڈیویجن میں پندرہ ممبران کی کمیٹیاں قائم کی جا رہی ہیں رکنے اسمبلی نارندر نے کہا کہ اگر لوگوں کے مسائل مقامی کمیٹی ممبران کو واقع کروانے کے علاوہ انتظامیاں پر زیادہ توجہ دی جائیں تو مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہوگی اس موقع پر مقامی کارپوریٹر کمیٹی کے ارکان کے علاوہ دیگر مقامی خائدی نے شرکت کی موسیقی موسیقی ٹی آر ایس یوت لیڈر محمد فرخان احمد کے خلاف سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم فیس بوک اور دیگر کے ذریعے انہیں بدنام کرنے اور ان پر بے بنیاد الزامات آئیت کرتے ہوئے اس کی تشیر کے خلاف ٹی آر ایس لیڈر لائے قلی نے چادر گھارٹ پولیس ٹیشن میں ایک تحریری شکایت درس کراتے ہوئے پولیس سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ایسے سماج دشمن اناثر جو شہر کے معزز ہستیوں کے خاندانوں کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کے خلاف سخت خانونی کاروائی کرتے ہوئے انہیں کیفر ایک کردار تک پہنچ جائے تاکہ سوشل میڈیا کے ذریعے شہر کے معزز خاندانوں کو بدنام کرنے بے بنیاد الزامات آئیت کرنے بلا کسی تحقیق بہتان تراشی کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہو اور دوبارہ وہ اس طرح کی کسی شریف گھرانے کے افراد کی عزت سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں محمد لائے خلی نے کہا کہ محمد فرخان احمد ایک عالی شریف اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں شہر میں حالیہ جو واقعہ پیش آیا اس میں دانستہ طور پر فرخان احمد کو گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو چند مفادات حاصلہ کی کوشش کا نتیجہ ہیں جبکہ اس واقعے کو فرخہ وارانہ رنگ دیتے ہوئے تلنگانہ میں اختیدار کے لیے بیچین بی جے پی کے کارندے اس طرح کی غلط بیانی اور گمراہ کن پروپوگنڈے سے کام لے رہی ہیں انہوں نے فرخان احمد کے خلاف اس طرح کی کسی بھی قسم کی تشیر کرنے والوں کو انتباہ دیا ہے کہ وہ ایسی کسی بھی حرکت کے لیے خانونی چالجوئی کے لیے تیار ہو جائے زلے صلی اللہ میں تین وینی حل چل مچا دی زلے کی چیروتہ پلی علاقے میں اس جنگلی چھانونی کسانوں کی بھیانس بر حملہ کرتے ہوئے اس کو ہلاک کر دیا اس واقعے کے ساتھ ہی علاقے میں سنسنی پھیل گئیں اس واقعے کے سبب مخامی عوام میں خوف پایا جاتا ہے جو رات کو اپنے گھروں سے نکلنے سے خوف محسوس کر رہی ہیں مخامی افراد نے محکم جنگلات کے اہلیداروں کو اس بات کیلا دی جس کے بعد محکم جنگلات کے اہلیداروں نے صورتحال کا جائزہ لیا مخامی افراد نے کہا کہ تین وینی کے انسانی آبادی میں گھوس آنے کے سبب وہ اپنے موشیوں کے سلسلے میں کافی فکرمند ہیں انہوں نے محکم جنگلات کے اہلیداروں سے خواہش کی ہے کہ اس تین وینی کو جلد پکڑنے کے اقدمات کیے جائیں تاکہ وہ راحت کی سانس لے سکیں ایڈیشنل کلیکٹر تیجز نندلال پاوار نے کہا ہے کہ محولیاتی تحفظ کے بارے میں لوگوں میں بڑے پیمانے پر بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے ایڈیشنل کلیکٹر آف ریوینیو کے سیتا رامہ راؤنے عالمیوں میں محولیات کے موقع پر آلودگی کنٹرول بورٹ محکم جنگلات اور منسپل محکموں کے ذرہ احتمام اتوار کو محبوب نگر زلہ کلیکٹر کے دفتر سے منی ٹینگ بند تر کلیکٹر آفیس میں عالمیوں میں محولیات ریلی کا افتتا کیا ریلی میں شریک لوکل باڈیز کے ایڈیشنل کلیکٹر تیجز نندلال پاوار اور انہوں نے کہا کہ مختلف قسم کی آلودگی محول کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور لوگوں سے اپیل کی ہیں کہ وہ بڑے پیمانے پر پودے لگائیں پلاسٹیک کا استعمال بند کریں اور لوگوں میں بیداری پیدا کریں اس موقع پر ریلی کے شرکانی محولیات تحفظ کا اہت کیا ایڈیشنل ایس پی راملو ڈی ایف گنگاریڈی اور مینسپل کمیشنر پردیپ کمہ نے خطاب کیا تخریف میں ڈی پی آر او ونکڈی شورلو مینسپل ریوینیو مہکمین جنگلات کاملا اروند ارابندہ ہیٹرو فارما سنیہا فارمز اور دیگر کمپنیوں کے نمائندے بھی موجود تھے موسیقی 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 جو ہے جو بچیاں جن کے میں بڑے ہو چکے جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں ان پہ گہری نظر رکھیں بہت سارے انعرائی سے جو برخہ پین کر جو ہے جاتے ہیں اور گودشتان چار جون کو گولکتہ کے کورپوریٹ ہوتل میں انٹر فیت کانفرنس کا نقاد اور انڈیا صوفی سجادہ نشین کانسل کے اشتراک سے ہوا اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر حضرت سید نصیر الدین چشتی اور انڈیا صوفی سجادہ نشین کانسل کے قومی چیمن اور جانشین دیوان وہ سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہہ بھی موجود تھے انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ آج کے انٹر فیت کانفرنس کا مقصد امن وہ محبت کا پیغام دینا ہے انہوں نے کہا میری نظر میں ان لوگوں کا کوئی مذہب نہیں جو نفرت کی بات کرتے ہیں کیونکہ مذہب تو انسان انہوں نے ہندوستان کو محبت کا پیغام دیتا ہے موجودہ دور میں ہندوستان میں جو بد امنی پھیلی ہوئی ہیں اس کا حل نکالنے کے لیے اور پھر خواہ رہنا ہم آنگی اور قومی ایک جہتی کو خائم رکھنے کے لیے تمام مذہبی رہنماؤں کو ایک ساتھ بیٹھ کر آمن اور انسانیت کا پیغام دینا ہوگا جیسا کہ آج ہم سب اس کانفرنس میں دے رہی ہیں آج ہمارے نوجوان شدت پسند ہوتے جا رہے ہیں اور ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ شدت پسند لوگ ہوتے ہیں ہمیں ہمارے نوجوانوں کو جدید اور آلہ تعلیم کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہیں تاکہ اس ملک کا مستقبل روشن ہو ہم اس ملک کو ایک تا کو خائم رکھنے کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے پور آزم ہیں چشتی صاحب کی علاوہ کانسل کے مغربی بنگال کی انشاج ڈاکٹر سید اقبال شاہ الخادری نے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ صوفیہ اکرام نے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے صوفی کانسل کے جتنے سجادگان ہیں ان کا مقصد اپنے بزرگوں کے پیغام محبت کو عام کرنا ہے اس کانفرنس میں شرکت کنے والوں میں بچن سنگھ سرل سوامی اتامانن مہاراج منی مہاراج بلجید سنگھ گریوال سید شاہ آتیف علی خادری دینیش جین گریوال مولانا سید مہر ابباس رزوی بھیکو مہاراج سید عبدالخادر وحید علی بجلی رحمان احمد حسن عمران احتشام الحق وغیرہ موجود تھے زلہ ملوک میں پیش آئے سڑک حادثی میں دو افراد حلاق ہو گئے یہ حادثات زلہ کے ایٹو رونا گارم علاقے میں اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار لوری کے رائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ لوری کار سے ٹکرا گئی سادس کے نتیجے میں کار میں سوار دو افراد موقع پر ہی حلاق ہو گئے اور ایک شخص زخمی ہو گیا اطلاع کے ساتھی پولیس وہاں پہنچی جس نے ناشوں کو پوس موٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا اور زخمی کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا مہلوکین کی شناخت ملوک زلے کے رہنے والے پینتالیس سالہ کرشنہ یار ورنگل زلے کے رہنے والے سترہ سالہ شیوہ کے طور پر کی گئی ہیں پولیس نے سلسلے میں ایک معاملہ درس کر کے جانت شروع کر دی ہیدراباد کے جیڈی میٹلا میں پیش آئے سڑک حادثے میں یو پی کا ایک شخص حلاق ہو گیا یہ ہاری سائت وار کے صبح اس وقت پیش آیا جب موٹر سائیکل کو ٹپ پر لوری نے ٹکر دے دی اس محلوکی شناخت 35 سالہ آویناش پانڈے کے طور پر کی گئی ہیں وہ چند سال پہلے زریعہ معاش کے زریعے سلسلے میں اپنے خاندان کے ساتھ یو پی سے ہیدراباد منتقل ہو گیا تھا اور شہر کے جیڈی مٹلا کی دیوندر نگر میں مقیم تھا آویناش ایل پی جی سیلنڈر کی کمپنی میں ڈیلیوری بوائی کے طور پر کام کر رہا تھا اتوار کو پانڈے اپنے دوست ناغہ راجو کے ساتھ بائک پر جا رہا تھا کہ ٹپ پر لوری کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ لوری موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی ہاریسی کے نتیجے میں پانڈے سڑک پر گیر کر زخمی ہو گیا اس کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کو ڈاکٹرز نے مردہ خرار دیا پولیس نے کہا کہ ٹپ پر لوری کے ڈرائیور نے لا پروائی سے گاڑی چلائی جس کے نتیجے میں یہ ہاریسہ پیش آیا اس ہاریسے میں پانڈے کے ساتھ بائک پر سوار شخص زخمی ہو گیا پولیس نے سلسلے میں ایک معاملہ درس کر کے جہاں شروع کر دی ایک خاتو نے پولیس سٹیشن میں شکایت درس کرائی کہ اس کے شوہر کی لا پروائی اور تیز رفتار گاڑی چلانے کے سبب اس کے بیٹے کی موت ہو گئیں پولیس ذرائع کے مطابق 38 سالہ رحیم اور 30 سالہ رشما شوہر اور بیوی ہیں ان کا تعلق تلنگانا کے بے خرابات زلہ کے علاق انٹا گاؤں سے ہیں اور یہ پیشے سے کسان ہیں انہیں ایک بیٹی آسیا بیگم تیرہ سالہ اور بیٹا رحمان دس سالہ ہے جمعہ کی شام شنکرپلی میں رشتہ داروں کے گھر ایک تقریب میں شرکت کے لیے یہ خاندان پہنچا تھا آدھی رات کو کار میں واپسی کے دوران رحیم کار تیز رفتاری سے چلا رہے تھے کار کا توازن کھونے کے نتیزے میں شنکرپلی منڈل کے کاچی ریڈی گوڑا گاؤں کے پاس یہ کار اُلٹ گئی جس کے سبب ان کا بیٹا رحمان کار کے دروازے سے باہر گر پڑا اور موقع پر ہی جان بہا ہو گیا رحیم کی بیوی ریشما نے ہفتے کے روش انکرپلی پولی سٹیشن میں شکایت کی کہ اس کے شوہر کی لاپروائی اس کے بیٹے کی موت کا ذمہ دار ہے پولیس نے بیوی کی شکایت پر معاملہ درس کر کے جانت شروع کر دی ایک چونکہ دینے والے واقعی میں چٹ فنٹ کے نام پر عوام کو دھوکہ دینے پر ایک خاتون کو پول سے باندھ کر اس کی پٹائی کر دی گئی یہ واقعہ اے پی کے ظلے منیم میں پیش آیا تھا شعبہ نامی خاتون جس کا تعلق زلے کی سی این وی گاؤں سے ہیں کچھ عرصے سے چٹ فنٹ کا کاروبار کر رہی ہے اس نے بھاری شرعہ سوت کے بہانے کئی افراد سے ایک اشاریہ چار سفر کروڑ بے حاصل کیے تاہم جب متاثرین نے رقم دینے کے لیے اسرار کیا تو وہ ایسا کنے میں ناکام رہی بارزہ مخامی افراد نے پولیس سے اس کے خلاف شکایت درج کروائی اسی دوران بعض افراد نے اس کو بجلی کے پول سے باندھیا اور اس پر حملہ کر دیا اطلاع پر پولیس وہاں پہنچی جس نے اس کو چھوڑوا لیا اور پولیس ٹیشن منتخل کیا ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا اے پی کے کاکینارہ میں ہوسٹل کے ذمہ دار نے نابالک لڑکی کے اسمت دری کی اس نے کرونا وائرس کی دوا کے بہانے بے ہوشی کی گولیاں اس نوی جماعت کی طالبہ کو کھلا دیں ملزم کی شناعت کے ویجے کمار کے طور پر کی گئی ہیں یہ واقعہ اس وقت منظریام پر آیا جب گرمائی تاطلات کے موقع پر یہ لڑکی گھر گئی اس کی ماں نے محسوس کیا کہ لڑکی نیند میں بڑھ بڑھا رہی ہیں لڑکی کی بیماری کو دیکھتے ہو وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی جہاں اس کو پتا چلا کہ لڑکی کا حمل ساقت ہوا ہے اس بات کی شکایت لڑکی کی ماں نے پولیس سے کی جس کے بعد پولیس نے پوکسو ایکٹ کے تحت ایک معاملہ درج گلیا لڑکی نے پولیس سے کہا کہ اس کو بعض گولیاں دی گئیں تھی جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی تیلنگان ایکسپریس میں اب وقت وہاں ایک بریک کا بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا موسیقی موسیقی